جس کا لگتار پرچار پرسار کرتی ہوئی کانگریس دکھائی دے رہی تھی یہاں پر اس وقت کے ایک بڑی خبر ان دور میں نوٹا پر اکیاسی ہزار بوٹ پڑے ہیں اور دیکھیں یہاں پر اکیاسی ہزار بوٹ حالانکہ ان دور میں مقابلہ ایک کرفہ ہی ہے لیکن نوٹا کا اثر ضرور یہاں پر ہوا بلکل نوٹا ایک طریقے سے یہاں پر کانگریس نے اس کو لیکھر جس طریقے سے کیمپین چلایا تھا اس کا اثر یہاں پر ساپ طور پر دکھائی دے رہا ہے اکیاسی ہزار سے زیادہ بوٹ پڑنا اور انجلی شاید یہ دیش بر میں سب سے زیادہ بوٹ ہوگا جہاں نوٹا کو پڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور اس وقت کی استطیق یہ ہے کہ ان دور میں جہاں شنکر لالوانی کے بعد سب سے بڑی دیڑ ہے لیکن چرچہ مجھے لگ رہا ہے کہ نوٹا کی زیادہ ہونے والی ہے کیونکہ اسی چیز کو لیکر بی جے پی سنگٹن چنتہ میں بھی تھا ان دور میں شاید اگر کانگریس کے پرتیاشی یہاں پر چنابی میدان میں ہوتے کیونکہ جب 29 سیٹ پر ہم دیکھ رہے ہیں مدرپردیش میں زیادہ فرق نہیں پڑھ پا رہا ہے تو ان دور تو بہت آسانی سے شاید جیت جاتی اسی لئے کچھ بڑے نتاؤں نے شاید اس پر اتنی خوشی نہیں جتائی تھی جس طریقے اس اکشے کانتی بم بی جے پی میں شامل ہوئے تھے اور اب چرچہ اس چیز کی رہی گی گورب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں گورب شاید جس چیز کا ڈر تھا بی جے پی کو کہ ہم الیکشن تو جی جائیں گے شاید اکشے کانتی بم بھی کنٹیسٹ کر رہے ہوتے تو بھی بی جے پی جیت جاتی لیکن چرچہ اس نوٹا کی رہے گی یہاں پر اور اب یہ 81,000 ہو گیا تو تو ہو سکتا ہی کہ یہ ڈیڑھ دو لاکھ تک پہنچ جائے بلکل یہاں پہ کی تھی دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کانگریس کے ووٹرس یہاں پہ نہیں ہے کانگریس کے ووٹرس ہر جگہ پر ہوتے ہیں اور اندور میں بھی کانگریس کے ووٹرس ہیں اور ان ووٹرس نے یہ جو اپنا مت ہے وہ نوٹا پر دیا ہے اور یہی وجہ رہی ہے کہ نوٹا پر اتنے زیادہ ووٹنگ بدگنڈا میں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن فلال کہا جا سکتا ہے کہ اگر اکشا کانتی بم یہاں پر اگر چنوی میدان میں ہوتے ایک آنگریس سے اگر وہ چنوی لڑ رہے ہوتے تو شاید وہ بھی یہاں پہ کچھ ایک حد تک ٹکٹر ضرور دے پاتے لیکن اندور کے اگر بات کرے تو بی جے پی اگر اس کو ہمیشہ سے مانا جاتا رہا ہے چاہے بیدان سبا چنوی کی بات کر لیں کیونکہ اس دوران بھی ساتوں کے ساتوں بیدان سبا جو یہاں کی اندور کی تھی اس پہ بی جے پی نے کلنسپ مارا تھا اور اس بار بھی یہ امیج اتائی جا رہی تھی کہ بی جے پی یہاں سے جیت سکتی ہے اور دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ بھلے ہی نوٹا پہ ایک ایسی ہزار سے اوپر ووٹ پڑے ہو لیکن پھر بھی جو سب سے بڑی لیڈ ہے وہ شنکر لالوانی نے پورے بندے پردیش میں بنائی ہوئی ہے کیونکہ چال لاکھ سے زیادہ کے بارجن سے جو شنکر لالوانی ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ پورے بندے پردیش کی انتیس لوگ سبا سیٹوں میں سب سے زیادہ لیڈ ہے لیکن دیکھیں اگر ہم پورے بندے پردیش کو سمجھیں اور اگر ہم لیڈ کو سمجھیں تو اس کے بعد جو سب سے مہتفون سیٹ ہیں وہ اگر ہم ودیشاہ کی بات کرے تو یہاں پہ شویباسلی چوہان جو پور مکی منتری ہیں بندے پردیش کے تو وہ بھی ایک بڑی لیڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم اگر گناہ سے جوتریاتیت سندھیا کی بات کرے تو وہ بھی ایک بڑی لیڈ سے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن اگر ہم دوسری طرف نظر ڈالے تو جن سیٹوں پر کانگریس اپنے آپ کو بہت مضبوط بتا رہی تھی چاہے وہ اگر ہم جنوارا کی بات کرے یا ہم آدیبازی چھتروں کی بات کرے منجلہ کی بات کرے منجلہ کی بات کرے رتلام جھابوہ کی بات کرے تو یہاں پر جو مارجن ہے بی جے پی کا وہ بہت زیادہ نہیں ہے دیکھئے میں اگر آپ کو آگڑے پر کرے تو گوالیر میں اپنے آپ کو کانگریس بہت مضبوط بتا رہی تھی اور یہاں پر جو لیڈ ہے وہ انیس ایار کی لیڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دھموں تو دھموں میں قریب ایک لاکھ اٹھارا ہے لیکن اگر اس کے علاوہ ہم دوسری چھتروں میں جاتے ہیں ستنا یہاں